دوستو آج میں اپنے پیارے شہر فیصل آباد کے بالے میں کچھ بہت ہی دلچسپ اور تاریخی باتیں بتاؤں گا تو چلیے دوستو بغیر ٹیم ویس پی آج کچھ نیا شروع کرتے ہیں فیصل آباد عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے یہ زلہ فیصل آباد، سمندری، جڑا والا، تانڈیا والا اور چک جھمرہ کی پانچ تحصیلوں پر مشتمل ہے اس زلے کی شمال میں حافظ آباد اور شیخ پورا، مشرق میں ننکانہ اور سائیوال، جنوب میں سائیوال، اکارا، مغرب میں جنگ، توبہ ٹیکسنگ کے ازلاح واقعہ ہیں ماضی میں یہاں کے حالات بہت ہی سنگین تھے اور ہر سو جنگل مپیلے ہوئے تھے دوستو کئیں کئیں دہاتی زندگی کے آثار تھے جن کے باسیوں کو جنگلی کہا جاتا تھا اسے ساندلبار کے نام سے پکارا جاتا تھا ساندلبار کی تہذیبی اور معاشراتی روایات اگرچہ اپنے اسی منظر میں ہزاروں برس کے طویل تاریخ رکھتی ہے لیکن ایک صدی پہلے تک اس زلہ کا شمار برزغیر پاکو ہند کے پاسماندہ ترین لاکھوں میں ہوتا تھا ساندلبار کی وجہ تسمیہ کی متعلق تین مختلف روایتیں ہیں ایک یہ کہ یہ دلا بٹی کے دادا کا نام بجلی خان عرف ساندل تھا دوسری شاہ کوٹ کی پہاڑیوں کے ڈاکو سردار کا نام بھی ساندل تھا اور تیسری یہ کہ جنگل کے جوڑوں کے سردار کا نام بھی جوڑ خان عرف ساندل تھا ان تین میں سے کسی ایک کے نام پر یہ علاقہ ساندلبار مشہور ہوا اٹھارہ سو پچاسی میں لیفٹینٹ گورنر میسٹر جیمز لائل نے لاہور سے جھنگ شہر کی طرف سفر کرتے ہوئے تحصیل چنیوٹ میں شامل ساندلبار کے بے آباد مگر سر سبز و شاداب علاقے میں پکی ماری کے ایک ڈاؤں میں پڑاؤ کیا ایک نوجوان انگریز انجینئر کیپٹن نیک شئی اس کے ساتھ تھا جیمز لائل نے پکی ماری میں چند روز کے قیام کے دوران بھڑوں پر سوار ہو کر پکی ماری کے چالوں اطراف کئیں کئیں میل تک سفر کر کے اس علاقے کو دیکھا دوستو کوئوں کا پانی چک کر دیکھا کئیں کئیں میل کے فاصلے پر مقامی لوگوں نے کچھے مقاموں پر مشتمل اپنے گھر تعمیر کر رکھے تھے جیمز لائل نے ساندربار کے اس علاقے کو ذرخیزی کے باعث اس کو عباد کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس غرص سے پکی ماری سے جنوب مغرب کی طرف تھوڑے فاصلے پر نئے شہر کی تعمیر کا فیصلہ کیا چنانچہ شہر کی تعمیر سے پہلے نئے رکھ برانچ کی تعمیر کا آغاز ہوا دوستو دیہات بندی اور سڑکوں کی تعمیر شروع ہوئی سانگلہ ہل سے شور کورٹ تک ریلوے لائن بچھانی کا اتمام ہوا اس طرح دیہات بندی اور مختلف دیہات میں مشرقین پنجاب کی دیہات سے لوگوں کو ذرعی رقبوں کی علاقمنٹ کے منصوبے پر کام ہوتا رہا سب سے پہلے اٹھارہ سو نوے میں جنگل کی کٹائی کر کے مجودہ گھنٹہ گھر کی جگہ کمہ بنایا گیا اور اسلامی انسائیکلوپیڈیا کے مطابق شہر کی بنیاد رکھی گئی اور انیس سو بانوے میں مہر لوڈ چناب کی تعمیل کے بعد بندوبست کا آغاز ہوا اٹھارہ سو پچانوے میں ریلوے کا آغاز ہوا اٹھارہ سو نڈینوے میں ٹوبا ٹیکسنگ اور انیس سو ہمیں خانے وال تک اسے ملا دیا گیا اٹھارہ سو چانوے میں کے جب شہر کی کچھ آبادیوں میں محروض و وجود میں آ چکے تھے اور دفاتر بھی بن چکے تھے تو پنجاب کے لیفٹینر گورنر سر جینز لائل نے چک بارہ سو بارہ کا سنگے بنیاد رکھا اس کی چار اکر زمین کو لائلپور کا نام دیا گیا لائلپور کے کارلونائزیشنز آفیسر سر کیپٹن پنام ینگ نے یونین چک کی طرز پر سوڈان کے دار الحکومت خرطوں کا نقشہ لائلپور کے لیے بنایا اٹھارہ سو ستانوے میں کیسری دروازے کی تعمیر ہوئی یہ دروازہ لالا موہن لال خلف بہاری لال نے ملکہ وکٹوریا کی گولڈن جبلی تقریبات کے موقع پر تعمیر کروایا تھا کیسری گیٹ سے تقریباً ایک سو پچاس فٹ کے فاصلے پر گنگٹی تعمیر کی گئی قیام پاکستان کے بعد کئی سالوں تک یہ گنگٹی مسافر کھانے کے طور پر استعمال ہوتی تھی اس کے اطراف میں برکت دریائے چنارمندی کے لفاظ درج ہیں لائلپور کے آٹھ بازار اور ان آٹھ بازاروں کے دامن میں رہائشی مکانات اٹھارہ سو اٹھانوے تک تعمیر کے مراحل میں تھے دوستو ان بازاروں کے این وست میں گھنٹا گھر بھی تعمیر ہوا اس کا افتتح 14 نومبر 1903 کو سر چارلس رواز گورنر پنجاب نے کیا گھنٹا گھر کی تعمیر کے لیے حکومت نے زمیداروں پر دو ٹکے کے حساب سے ٹیکس آئیت کیا تھا اس پر کل چالیس ہزار روپے خرش ہوا تھا گھنٹا گھر کی تعمیر انگریزی فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے اس کے چاروں طرف میں ریل بازار، جھن بازار، چہری بازار، چنیوڑ بازار، بھوانہ بازار، امیر پور بازار، گھنگری بازار اور کارخانہ بازار تعمیر ہوئے ان آٹھ بازاروں میں سے چار کشادہ اور چار ذرا تنگ ہیں گھنٹا گھر کی تعمیر تاج محل آگرہ بنانے والے مہماروں کے خاندان کے ایک شخص گلاب خان کی نگرانی میں ہوئی گھڑیال بمبئی کی ایک گھڑی ساز نے افراہم کیا تھا شہر کا ڈزائن دس مینڈنگ نہیں بنایا مگر ڈزائن کو اصل صورت سرگنگا رام نے دی پہلی بستی ڈگلس پورا تھی لائل پور کو اٹھارہ سو نڈیمے میں درجہ دوم کی مینسپلٹی کا درجہ دیا گیا انیس سو چار میں اس کو مینسپل کمیٹی بنا دیا گیا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا تعلق بھی فیصلہ باتے ہیں دوستو کسٹس کا تعلق فیصلہ باتے ہیں جلدی سے نیچے کمیٹس کر کر بتا دیجئے کمیٹس کی حدود انیہ ہزار ایک سو چالیس اکر راضی تھی شہر کی عبادی نو ہزار اور ایک اینگلو ورنگلر سکول تھا اس وقت لائل پور تحصیل کی حیثیت سے زلہ جھنگ میں شامل تھا انیس سو چار میں اسے زلے کا درجہ دے کر سمدری ٹوبا ٹیکسنگ اور لائل پور کی تحصیل شامل کی گئی جبکہ جڑا والے کو سب تحصیل کا درجہ دیا گیا بعد ازا جڑا والے کو بھی تحصیل کا درجہ حاصل ہو گیا قیام پاکستان کے بعد ٹوبا ٹیکسنگ کو انیس سو انتر میں زلہ بنا دیا گیا تو زلہ لائل پور کی حدود کم ہو گئی دوستو زلہ کی بیس لاکھ اکڑ اراضی پر بے حساب کسان اور ایک مربع کشتکار چار پانچ مربع اور زمیندار چھے سے بیس مربع تک تقسیل کیے گئے شہری اراضی ایک روپیہ فی مرلا تک فروخت کی گئی شہر میں زرعی تعلیم اور تحقیق کے فروخت کے لیے انیس سو چھے میں زرعی کالج کا سنگے بنیاد رکھا گیا کالج کی امارت انیس سو نو میں مکمل ہوئی جس کو پنجاب ایگری کالچر کالج اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا نام دیا گیا اور بعد میں انیس سو اکتالیس میں اسے مغربی پاکستان ذرعی یونیورسٹی اور ایوب ذرعی تحقیقاتی ادارے کے قیام کی صورت میں ذرعی تعلیم اور تحقیق کی فروخت کے لیے دو حصوں میں تقسیم گار دیا گیا میری پیارے محضر دوستو انیس سو دس میں یہاں پر پرائمری سکول قائم ہوا جو آج کل ایم سی ہائی سکول علامہ اقبال ٹاؤن ہے انیس سو گیارہ میں لیلپور کی آبادی گیارہ ہزار پر مشتمل تھی اور یہاں پر گیارہ انجینئنگ فیکٹریز پر تھی اور یہاں پر گیارہ انجینئنگ فیکٹریز بھی تھی انیس سو بارہ میں کارو نیشنز لائبری کا قیام ہوا جو موجودہ علامہ اقبال لائبریری ہے انیس سو چونتیس میں طلبہ اور طلبات کے کالجز و جود میں آئے انیس سو تیتری میں لڑکوں کے کالج اور انیس سو اٹھتیس میں لڑکیوں کے کالج کو ڈگری کا درجہ حاصل ہوا اب لڑکوں کا کالج یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر چکا ہے قیام پاکستان کے بعد یہاں جتنے سکھ اور ہندو آباد تھے یہ سب نکلوں مکانی کر کے بھارت چلے گئے اور ان کی جگہ جلندر، ہوشیار، پول اور عمر ترسر وغیرہ کے علاقوں سے مسلمان آ کر آباد ہوئے یوں شہر اور علاقے کے تہذیب اس خوابت میں ایک نیا رخ اختیار کر لیا قیام پاکستان سے پہلے جناح کالونی کی جگہ میلہ منڈی موہشیاں کے لیے مقصود تھی اسے انیس سو پچاس کے عشرے میں سمندری روڑ پر موجود علامہ اقبال کالونی والی جگہ پر منتقل کیا گیا اور انیس سو ستر کے عشرے میں اس سے آگے موجود بائی پاس کے پہلوں میں منتقل کر دیا گیا قیام پاکستان کے بعد گرلہ منڈی کو کارخانہ بازار اور ریل بازار کے درمیان سے ڈچپورٹ روڈ پر منتقل کر دیا گیا قیام پاکستان کے وقت شہر کی آبادی آٹھ بازاروں سے باہر سنت پورا، پرتاب نگر، ہرجن پورا، گرو نانک پورا، مارڈل ٹاؤن اور پکی ماری کی اقب میں تارکہ باد کی کالونیوں تک پھیل چکی تھی دوستو قیام پاکستان کے فوراں بعد نئے رکھ برانچ کے دوسری طرف پیپرز کالونی اور دیگر رہائشی علاقے تعمیر ہونا شروع ہو گئے حلاہ محمد آباد، سمنہ مباد، دیف ٹائپ کالونی، رزاباد، اگوان آباد، ایوب کالونی اور نازم آباد کے رہائشی منصوبے انیس سو پچاس اور انیس سو ساٹھ کے اشروں میں تعمیر ہوئے بعد ازا مدینہ ٹاؤن اور پیپرز کالونی کی رہائشیوں کالونیوں تعمیر ہوئے ملستان کالونی، گلف شاں کالونی، نیلر ٹاؤن وغیرہ کی تعمیر سے شہر کا دامن چاروں اطراف میں کئی کئی میل تک پھیل گیا تاج کالونی، منصور آباد، گلشن کالونی، سندھو کورا، خالد آباد، جناف کالونی، شاداب کالونی، راجہ کالونی، مارڈر ٹاؤن، علامہ اقبال کالونی، عبداللہ پور، واپڈا سٹی، تارکواد، اسلام نگر، گل بہار کالونی، گل برک، شالی مار پارک، رچنا ٹاؤن وغیرہ اور اس کے اہم رہائشی بستیاں ہیں انیس سو ستر میں سعودی عرب کے شاہ فیصل شہید کیے گئے تو حکومت پاکستان نے ظہار جگجیتی کے لیے شہر کا نام لائل پور سے تبدیل کر کر فیصلہ بات رکھ دیا انیس سو اکاسی میں اسے رینڈویجنلز ہیڈ کوارٹرز بنا دیا گیا اور اس میں فیصلہ بات، ٹوبا ٹیکسین اور جنگ کے ازلا شامل کیے گئے دو ہزار میں نئے زیلہ نظام کے قیام کے ساتھ یہ ڈویجنز ختم کر دی گئی دو ہزار آٹھ میں ایک بار پھر ڈویجنوں کو بحال کر دیا گیا تو فیصلہ بار ڈویجنز بھی دوبارہ قائم ہو گئی انیس سو اناٹھ میں یہاں ٹیکس ٹائیڈ کالج اور اقبال سٹیڈیم بھی تعمیر ہوئے انیس سو ستارٹھ میں ملت کالج اور ائرپورٹ بنے انیس سو تہتر میں پنجاب میڈیکل کالج کا قیام عمل میں آیا انیس سو تہتر میں چیمبر آف کامرس پنجاب بیوریج کمپنی انیس سو پجتر میں ذریع ترکیاتی کارپوریشن بینک اور انیس سو تہتر ایف ڈی اے واسا کا قیام عمل میں آیا انیس سو اسی میں پاکستان ٹیلی ویجنز ری براڈکاسٹنگ کا آغاز ہوا دوستو انیس سو تراسی میں شہر کی عبادی پنہ لاکھ سے تجاوز کر گئی آج یہ ملک کا تیسرا بڑا شہر ہے دوستو ذریع یونیورسٹری نیاب ایوب ذریع تحقیقاتی دارہ بنجی اور فاریسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ گٹ والا کی وجہ سے اسے سائنس سٹی بھی کہا جاتا ہے یہ ٹیکسٹائل دسٹری میں ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اس کی یارڈ مارکیٹ ایشیا کی سب سے بڑی یارڈ مارکیٹ ہے سلہ بھر میں تقریباً چار سو سے زائد بڑے سنتی کارخانے کام کر رہے ہیں جن میں زیادہ تر سوتی کپڑے کے کارخانے ہیں سنت اور تجارت کے لحاظ سے بھی فیصلہ باد ملک میں تیسرے نمبر پر ہے دوستو قیام پاکستان کے وقت یہاں دو درجن کے قریب چھوٹے بڑے کارخانے تھے جن کی تعداد 1948 میٹر تعلی ہو گئی اب سنتی یونٹوں کی تعداد ایک ہزار سے زائد ہے کپڑوں کی سنت کے علاوہ آٹے، پٹسن، بناسپتیگی، خردنی تیل، مشروبات، شکر، پلائی وڈ، چپ وڈ، مسنوی خاد، ہاؤزری، نشاستہ، بلوکوز، آرٹ سلک، ٹیکسٹائی مشینری، زریعالات اور کلاب تیار کرنے کے بہت سے کارخانے موجود ہیں دوستو فیصل آباد میں سابن سازی کی سند بھی خاصی عروج پر ہے فیصل آباد کو قائد اعظم محمد علی جناہ کی میز بالنے کا شرف بھی حاصل ہے قائد اعظم 1903 میں تحریک پاکستان کے دوران یہاں تشریف لائے تھے اور دھوبی گارڈ کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے اعتماع سے خطاب فرمایا تھا 1911 میں فیصل آباد کی آبادی ایک لاکھ اسی ہزار تھی 1981 میں چار لاکھ چھبیس ہزار ہو گئی اور 1991 میں گیرہ لاکھ چار ہزار تھی دوستو فیصل آباد ایک صدی پرانہ شہر ہے اس کی تہذیبی جڑے زیادہ گہری اور قدیم نہیں ہیں کیامی پاکستان سے پہلے پنجابی شائری میں سندر داس آزی، نندلال پوری اور تیجہ سنگھ سابر کے نام نمائی تھے ان میں سے سندر داس آزی، 1906 میں پیدا ہوئے اور ٹکسیم ملک کے وقت لدیانہ بھارت میں ملتقل ہو گئے پرلے پار کے نام سے آپ کا مجموعی کلام شائع ہوا نندلال نورپوری زیلا، لائلپور فیصل آباد کے گاؤں نورپور میں 1906 میں پیدا ہوئے خالصہ کالج لائلپور میں زیر تعلیم رہے عدب انشاء سے طبعی لگاؤ تھا شیر و شائری اور فسانہ نگاری اور ڈراما نویسی کی دوستو فلم منگتی کی کہانی اور مقالمیں اور گیت وغیرہ ترطیر دیئے آپ کی تسانیس میں نورپوریہ، فنگا، جنگیارے، جیوندہ پنجاب اور میرے پنجاب شامل ہے تیجہ سین سابر کا تعلق بھی لائلپور سے تھا کیام پاکستان کے وقت بھارت میں منتقل ہو گئے اور ڈلی میں مقیم ہوئے آپ کی تسانیف میں پرچھانوی، یادگار، حورب، داجانرن اور جگدیا، جگتا وغیرہ شامل ہے مشہور انڈین فلمی گیتگار ساہر لدیانوی بھی فیصلہ بار میں رہے ہیں فیض جنجیانوی، رفت حاشمی، سعید الفت، سائن چشتی، حزی لدیانوی، سمر فردوسی، جمال الدین، حافظ لدیانوی، جان جوزف، حامد الوارسی، بخش لائلپوری، لاما نور بخش توکلی، جیسے عدیب اور شاہر بھی فیصلہ بار کی دھرتی سے تعلق رکھتے تھے دوستو سائنس کی شعبی میں بین القوام شہرت اختیار کرنے والے سائنس دان ڈاکٹر سعید اختر دورانی انیس سو اکی میں فیصلہ بار میں ہی پیدا ہوئے سائنسی خدمات کے سیلے میں اس تاریہ انتیاز سے نوازا گیا یہاں کے ایک اور سائنس دان ڈاکٹر ایم ای عظیم ہیں آرٹسٹ زیاہ، مہیو دین، گلوکار، مرہوم نسرت فتح علی خان، راہر فتح علی خان اور فیلم ایدہ کار ریشن کا تعلق بھی فیصلہ بار سے ہے مرہوم نسرت فتح علی خان نے قوالی اور مخصوص گائیکی میں منفرد مقام حاصل کیا اور بین القوام شہرت حاصل کی دوستو اس کے علاوہ بہت سے گلوکار اور کانگلیڈین کا تعلق بھی فیصلہ بار سے ہے دوستو آخر میں اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک رہی کیا تو دوستو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنے خیال کا اظہار بھی کیجئے شکریہ